بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تو اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے بلکل خیرے سے ہوں گے تو جناب آج آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں پنجابی چکن شوربہ کی ریسپی تو میں کی طرح سے بناتی ہوں تو آئے اسٹرارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک کلو چکن کا لیا ہے چکن کو ہم سب سے پہلے میرینیٹ کرنے کیلئے جو مسالے ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو چکن ہمارے یہاں پہ ایک کلو ہے اور اس میں میں نے ناؤگ ڈالا ہے ہزوزائی کا ہلدی ڈالی ہے ایک چمچ بھر کے اور یہاں پہ میں ڈالنی ہوں اس ہی لال میچ ایک چمچ بھر کے ڈالے میں نے لیمن چوز کا میں نے ڈالا ہے دو چمچ بھر کے ڈالے اور یہاں پہ میں نے آدھی پیالی دہی کیلئے دہی بلکل فریش دہی ہے اور ہم اسے اچھا سا مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو 20-25 مند کے لیے مارینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو جناب جب تک یہ مارینیٹ ہوتا ہے تو ہم آتے ہیں دوسری طرف کچھ دوسرا کام کر لیں تو ہم نے یہاں پہ کڑھائی لی ہے اس میں دو چمچ سے تین چمچ ہم نے آئل کا ڈالا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا میں اس میں کچھ کھڑے مسائلے ڈالوں گی تھوڑا سا آئل گرم ہو جائے تو یہاں پہ میں نے سفید زیرہ لیا ہے ایک چمچ ٹیبل سپون کا لیا میں نے بھر کے لیے دو بڑی الائچی لی ہے پانچ سے چھ لونگے لی ہے دو تیز پاتھ لیا ہے اور تقریباً چار چھوٹی سفز الائچی لی ہے اس کو میں ڈال دوں گی اور تقریباً کچھ سیکنڈ تک اس کو میں سوتے کروں گی اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک بڑا پیاس کھ لیا تھا یہ بھی میں ڈال دوں گی پیاسا کھیں گیا تو ہمی اس کے لیے nem ہے ہم سے نرمے declare جائسے نرم روجاتا ہے ہم اسے نکال لیں گے اور پیسٹ اسے پہ لیں گے پیسٹ اس کی قڑائی پیسٹ بنا لیا ہے لیکن اسے مرحب نہیں ہے میں ایک کپ آئل کا ڈالوں گی اور اس میں میں ڈال رہی ہوں اندرک لحسن کا پیسٹ میں نے پیس کے رکھ لیا ہے دو ٹماٹروں کا پیسٹ بنایا ہے اور جو پیاس کا پیسٹ ہم نے تیار کر کے رکھا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے آئل گرم ہونے کے بعد اور اس کو اچھا سا بلکل بھوننا ہے اور بہت ہی اچھی زودت سی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے تو بہت اچھی طرح سے اس کا پیسٹ بنانا ہے ہمیں ہمیں اسے اچھا سا بھون لیتی ہوں اس کے بعد پھر میں آپ سے ملکتی ہوں تو جناب یہ اچھا سا بھون گیا ہے آئل اس میں سے بلکل الگ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ٹماٹروں کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی مکس کرتے جائیں گے اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پر ادرک لیسن کا پیسٹ ایک ایک چمچ بھر کے لیے میں نے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ان مسالوں کو ہم اچھا سا بھونیں گے بہت ہی اچھا سا بھوننا ہے اور مسالیں جتنے اچھے بھونے ہوئے ہوتے ہیں ہمارا جو ریسپی ہے اس سالن ہے کچھ بھی جو ہم بنا رہے ہوتے ہیں وہ بھی بہت مزیک اور اچھا ہوتے ہیں ہمارا مسال اچھا سا بھون چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالنے جا رہے ہیں زیرا پاورڈر میں نے لیا ہے ایک چمچ بھر کے اور پیسی کالی مرچ میں نے یہاں پی لی ہے آپ سفید مرچ بھی وائٹ پیپر بھی لے سکتے ہیں اور پیسی وی لال مرچ یا پھر آپ یہاں پر کشمیری جو ہوتی ہے نا کشمیری مرچ وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو کچھ بھی یہ اپشنال ہے آپ کا جو دل چاہے آپ کشمیری لال مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور لال مرچ بھی اسی لال مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ہم نے ان سارے مسال اچھا سا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اب اس کے بعد ہمارے چکنیں اچھا سا مرینیٹ ہو چکا تھا ہم اسی مسالے میں ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اسے بہت اچھا سا بھوننا ہے بہت اچھا سا بھوننا ہے بلکل سمجھے بس بھوننے کے پروسس بہت اچھا ہونا چاہیے آپ جتنا اچھا چکن کو یہاں پہ بھونیں گے آپ کو کھانے میں اترا ہی مزائے گا اور مسالوں میں اس طرح سے بھونیں گے تو مسالے بہت اچھے سے اندر تک چکن کے چلے جاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ آتا ہے کھانے میں جو کہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو میں آپ کو جو بتا رہی ہوں یہ بہت ہی زبدست طریقہ ہے آپ اسے ٹرائزر کیجئے گا تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے بھون لیا ہے بہت اچھے سے اور آئل الگ ہو گیا ہے یہاں پہ میں نے ایک کپ پانی کا لیا ہے وہ اس میں ڈال دوں گی میں اور اسے مکس کر لوں گے اچھے سے تقریباً 20 منٹ کے لیے میں اسے کور کر کے چکن گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو 20 منٹ کے بعد ملتی ہوں میں آپ سے 20 منٹ ہو چکے ہیں اب ہمارے دیکھتے ہیں کہ ہمارے چکن گل گیا ہے یا نہیں گل ہے ویسے تو گل گیا ہوگا چکن بہت جلی گل جاتی ہے اور یہ دیکھیں ہمارے جو ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے گل گیا تھا تو یہاں پہ میں نے ایک چمچ قصوری میتھی کا ڈالا ہے اور اس کو میں تقریباً تین منٹ کے لیے دم والی آج پہ چھوڑ دوں گی کور کر دینا ہے اوپر سے تو دو منٹ کے بعد یہ دیکھیں اس کی یہ شکل آئی ہے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد پھر میں اسے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو نئے آنے والوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ریسپی آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو لائک کریں اور کمنٹس کرنا مت بھولئے گا تو جناب یہ تھی میری آج کی ریسپی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو نئے آنے والوں سے درخواست دیں کہ وہ سبسکرائب کریں تو ملتی ہوں نیکس ٹرائم کسی دوسرے ریسپی کے ساتھ جب تک کہ نہیں مجھے اجازت دیں اپنا ڈھے سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ